اسلام علیکم وفاقی حکومت کی سوشل میڈیا قوانین میں بڑی تبدیلیاں تمام کمپنیوں کو آگاہ کر دیا گیا کیا اس کے بعد تمام کمپنیاں چینہ کی طرح پاکستان میں بھی کام کرنا بند کر دیں گی یا پھر پاکستانی قانون کے مطابق کام کریں گی مکمل تفسیر اس ویڈیو میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ نیوز مل سکیں وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا قوانین پر نظرسانی کی مذہوری دے دی سوشل میڈیا کمپنیوں کو پاکستان میں ریجسٹریشن کے لیے 6 ماہ کی مولت دی گئی ہے پی ڈیو کو غیر قانونی مواد ہٹانے یا بلاک کرنے کا اختیار ہوگا سوشل میڈیا کمپنیوں کو 24 گھنٹے کے اندر متنازے مواد ہٹانا ہوگا پی ڈی اے متنازے اور غیر قانونی مواد ہٹانے کے لیے کمپنیوں سے رابطہ کرے گا سوشل میڈیا کمپنیوں کو پاکستان کے سائبر قوانین پر عمل درامت کرنا ہوگا ہر سوشل میڈیا کمپنی کو پاکستان میں ایک اپنا دفتر کھولنا ہوگا قومی سلامتی کے خلاف مواد شیئر کرنے والے کے اکاؤنٹ بلاک کیا دیا جائے گا حکومت نے گیارہ فروری کو سوشل میڈیا کمپنیوں کی منظوری دی تھی ڈیجیٹر رائیس کمپنیوں کی طرف سے سخت تنقید کے بعد روز پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا چیئرمن پی ٹی اے کے سربرائی میں چھے رکنی کمیٹی نے سوشل میڈیا کمپنیوں پر نظر ثانی کی جس کے بعد وفا کی حکومت نے سوشل میڈیا کمپنیوں پر نظر ثانی کی منظوری دے دی حاضر ہے کہ حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق سخت قوانین پر سوشل میڈیا پر کام کرنے والے صافی اور ان لوگوں پر سخت تنقید کی جو حکومت کو مہنگائی اور ناکام پولیسیوں پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لہور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کے روز پر عمل درامت کے بارے میں رپورٹ طلب کرتے ہوئے سوشل میڈیا روز کو بہتر بنانے کے اقدامات کے لئے رپورٹ طلب کی ہے خاص گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ وفاقی کابینہ نے یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر، ڈیلی موشن جیسی سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کے لئے روز کی منظوری دیا ہے روز میں تمام سوشل میڈیا اپلیکیشن کو پاکستان میں ریجسٹر کرنے اور اپنے دفاتر پاکستان میں کھولنے کے لئے کہا گیا ہے خاص گزار نے استضاع کی کہ عدالت پی ٹی اے کو سوشل میڈیا روز دوہزار بیس اور سائبر کرائم ایکٹ پر عمل درامت کر کے پی ٹی اے وزارت داخلہ کو توہین امیز مواد اپلوڈ کرنے کے خلاف فیلٹر کرنے کا حکم دے عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد سوشل میڈیا ریگولیشن روز پر عمل درامت کے اختیارات کا طریقہ کار کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے پی ٹی اے اور وزارت داخلہ اور دیگر فرسکین کو نوٹس دے دیئے مزید بنا فیس بک کے بانی نے دنیا کے تمام حکومتوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے لئے مناسب ریگولیٹی نظام لائے فیس بک کے بانی نے یہ تجاویز سیکیورٹی کانفرنس کے دوران ایسے وقت میں یہ جب پوری دنیا سوشل میڈیا پر غلط معلومات کی وجہ سے نئے ریگولیٹر نظام لانے پر باتیں زیر بحث ہیں فیس بک کے بانی کے کہنا ہے کہ نفرت انگیز اور غلط مواد پھیلانے کی روک تھام کے لئے حکومتوں کو اپنا کردار ادا کر ہوگا کے لئے مناسب ضوابط مطارف قرآن میں چاہیے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مواد کو آگے جانا چاہیے یا کسی طرح تقریر کو پھیلائی جانا چاہیے یہ کام فیس بک سمیت دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹ کا نہیں ہے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کو ساتھ اللہ عزیز